بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹین کلاس میں ہوں آپ کی ٹیچر سمیہ احساق آج ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر پانچ جو کہ ہے سواب سیام رمضان حدیث کے نام سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس میں رمضان کے روزوں کے سواب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سامن جس نے روزے رکھے رمضانہ رمضان کے وقامہو اور اس کی راتوں میں قیام کیا ایمانا ایمان کے ساتھ وحتصابا اور عجر کی نیت کے ساتھ اوفیرالہو اللہ تعالیٰ بخشتے گا اس کو ما تقدمہ منظم بھی جو وہ پہلے گناہ کر چکا اس حدیث مبارکہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور عجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ جو وہ کر چکا ان کو معاف فرما دے گا پہلے تھوڑا سا روزے کی فرضیت اور روزے کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں بچو روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے روزے کے لیے عربی میں لفظ سوم یا سیام استعمال ہوا ہے جس کے معنی رکنے کے ہیں کسی سے رکنا تو شریعت کی اسطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ روزے میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروبِ افتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے روکے رکھتا ہے اس کو روزہ کہتے ہیں روزہ دو ہجری شبان دو ہجری میں فرض ہوا اللہ تعالیٰ نے کتنے روزے فرض کیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے تمام لوگوں پر مسلمانوں پر فرض کیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایجوہ اللہ زینہ آمانو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کتیبہ فرض کیے گئے علیکم السیامہ تم پر روزے کما کتیبہ علی اللہ زینہ جس طرح کے فرض کیے ان لوگوں پر من قبلی کم جو تم سے پہلے تھے لا اللہ کم تتکون تاکہ تم پرحیزگار بنو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں پر ہی نہیں اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے اور ان کی قومیں گزریں ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا روزے کا مقصد کیا ہے روزے کی اہمیت کیا ہے روزے کو رکھنے کے بارے میں رب تلہ نے حکم کیوں دیا ہے تو فرمایا لا اللہ کم تتکون تاکہ تم پرحیزگار بنو اب روزہ پرحیزگاری کا یا تقوی کا اصول کیسے ہوتا ہے پڑھتے ہیں اس کو تو روزے کی ہمارے پاس اہمیت آتی ہے قرآن مجید کے اندر حدیث میں جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں روزے کی بے انتہار اہمیت ملتی ہے اس کی کچھ اہمیت ظاہری اور کچھ بات نہیں ہے روزہ کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہم نے پہلا پوائنگ پڑھا تھا اللہ کم تتکون تاکہ تم پرحیزگار بنو تو سب سے پہلی اہمیت ہمارے پاس روزے کیا جاتی ہے کہ روزہ تقوی کا سچشمہ ہے اب روزہ تقوی کا سچشمہ کیسے ہے کہ یہ انسان کے اندر خدا ترسی کی صفت پیدا کرتا ہے خدا ترسی کی صفت پیدا ہوتا ہی اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور تقوی کیا ہے بچو میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے کہ تقوی اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا جب انسان اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے تو پھر وہ پرحیزگار کلاتا ہے وہ پرحیزگاری اس کو کس وجہ سے ملتی ہے تقوی کی وجہ سے ملتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتابق روزہ جو ہے روزہ ڈہال ہے کسی چیز سے ڈہال ہے گناہوں سے اور آخرت میں دوزگ سے بچانے والی ڈہال ہے انہیں کا مطلب کیا ہے یعنی کہ روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈھرتے ہو جو کہ آپ کے دل کے اندر خوف پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ نیکییں کرتے ہو اپنے آپ کو روزہ کی حالت میں ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہو اپنی زبان اپنے کان اپنے ناک اپنے ہاتھ اپنے پاؤں ہر ایک چیز کا روزہ رکھتے ہو یعنی کہ روزے کے دوران آپ کوئی بھی حرام چیز نہیں دیکھتے کوئی بھی چیز حرام کھاتے نہیں افتاری کے وقت ہاتھوں کو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرتے پاؤں کے ساتھ چل کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے دل کے اندر کسی کے لیے کینا بغض حسد نہیں لاتے زبان سے گالی گلوش لڑائی جگڑا نہیں کرتے تو یہ ساری ساری جب آپ کے اندر قوالٹیز آ جاتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں جب آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کا روزہ آپ کے لیے ڈہال بن جاتا ہے آپ کا روزہ آپ کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جاتا ہے اس کے بعد بچوں روزے کا اور فائدہ کیا ہے کہ روزہ آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے جیسے پچھلے پوائنٹ میں میں نے آپ سے کہا تو یہاں پر اس کا ثبوت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیت سے ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے اور دوسری خوشات سے دن میں روکے رکھا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما یعنی کہ روزہ آپ کو جہنم میں کسی صورت بھی جانے نہیں دے گا اسی طرح قرآن کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کی راتوں میں سونے سے باز رکھا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اس لیے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب آیا کرتا تھا تو تمام عبدات تر کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کا نزول بھی رمضان میں ہوا ربط اللہ کیا فرماتے ہیں کہ شہر رمضان اللہ زی انزلہ فیہی القرآن کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا کون سے مہینے میں شہر رمضان رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا تو قرآن اور روزہ یہ دونوں کے دونوں جو ہوں گے یہ قیامت کے دن آپ کے لئے شفاعت کا باعث بنیں گے گیوہ جو اب تیسرا فائدہ دیکھتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ صبر کی مشک ہوتا ہے اب کیسے صبر کی مشک ہوتا ہے انسان سارا دن بھوک پیاس برداش کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس گھر کے اندر کھانے پینے کی تمام کی تمام اشیاں موجود ہوتی ہیں اس کے باوجود وہ اپنی کھانے پینے کی خواہش پر قابو پاتا ہے تو ابن ماجہ نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شئے کے لئے زکاة ہے اور بدن کی زکاة جو ہے وہ روزہ ہے اور روزہ اصل میں کیا ہے جو روزہ ہے وہ آدھا صبر ہے کیوں کیونکہ جب آپ کے سامنے کھانے بنتے ہیں ترہ ترہ کے جب آپ کے سامنے تھنڈے پانی موجود ہوتے ہیں مختلف قسم کے مشروبات موجود ہوتے ہیں آپ کے پسندیدہ خوراک موجود ہوتی ہے اس کے باوجود جب آپ اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں تو روزہ آپ کو صبر کی مشک بھی کرواتا ہے آپ کو صبر کرنا بھی سکھاتا ہے اسی وجہ سے جب زندگی کے اندر آپ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کام ہوتے ہیں یا زندگی کے اندر آپ پر جب پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو آپ ان کو آسانی سے برداشت کر جاتے ہیں کیونکہ جو روزہ ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے ہی صبر کی مشک کروا چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ برداشت کرنا غصے پر قابو پانا یا مختلف جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو برداشت کر کے رب طلعہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ثواب کے مستحق بن جاتے ہیں گی بچ اس کے بعد ہمارے پاس آخری فائدہ آتا ہے جو کہے روزہ کثیر ثواب کا ذریعہ اب آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی بھی بات میں بتاتی ہوں کوئی بھی نیکی کو سمجھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ تعالی دو گناہ دیں گے اس کا بدلہ دس گناہ ملے گا اس کا سات سو گناہ ملے گا اس کا ستر گناہ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالی ہی جانا ہے روزہ کا ثواب کیونکہ اللہ تعالی کو ہی بتائے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا تو ہمیں نہیں پتا کہ روزہ کا ثواب کتنا ہوگا ہاں یہ پتا ہے کہ کثیر ہوگا بہت زیادہ ہوگا کیونکہ روزے میں ہم رب تعالی کے لیے بھوک پیاس کا برداشت کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو باتے ہیں لڑائی جگڑا گالی گلوچ ہر قسم کی برائی سے دور رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی قیامت والے دن جب ہم اللہ تعالی سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس کا کسی ثواب عطا کریں گے اب جو عمل جو ہوتے ہیں وہ سات قسم کی ہوتے ہیں توحید پہلا عمل آ جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا پھر جب ہم کسی کو شریک نہیں کرتے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھرائے گا اس پر جہنم واجب ہو جائے گی اسی طرح جب ہم برائی کریں گے تو ہمیں اس کے سزا دی جائے گی نیکی کا ارادہ کریں گے لیکن جب عمل نہیں کریں گے تب ہمیں ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا جب عمل کریں گے تو ہمارا وہ ثواب دس گناہ زیادہ کر دیا جائے گا اسی طرح اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب سات سو گناہ زیادہ ملے گا لیکن بچوں واحد روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں صرف کثیر کا لفظ ملتا ہے کہ یہ ہمارے لئے کثیر ثواب کا ذریعہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ رب تعالی ہمیں اس پر کتنا ثواب دیں گے جب ساری چیزوں کا بتایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب روزہ کا جو ثواب ہوگا وہ بے حساب ہوگا کین سات سو گناہ سے بڑھ کر کوئی بہت آگے ہوگا وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب تمام چیزوں کے ثواب بتا دیے روزہ کو اپنے لئے رکھا کیونکہ روزہ کو یہ بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا تو جو وہ پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا پہلے کر چکا کا مطلب یعنی کہ جو پہلے اس سے گناہ ہو چکے تو وہ سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے تو بچو جب گناہ کی بخشش کی گارنٹی دنیا میں مل رہی ہے روزے کے بدلے میں تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر ہم جنت میں جائیں گے جب ہم ایمان کے ساتھ اور عجر کی نیت سے روزے رکھیں گے تو اس کے بعد بچو آ جاتا ہے اسی عدیث کا آخری حصہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا رمضان کی راتوں میں قیام کیسے کیا جاتا ہے رمضان کی راتوں میں قیام سے مراد نماز تراویح نوافل کا ادا کرنا تحجت کی نماز پڑھنا قیام کا مطلب کیونکہ کھڑے ہونا ہوتا ہے کھڑے ہو اور ہم رات کو یا ہم جب بھی رب کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں تو رات کو کھڑے ہونے کا مطلب ہوا کہ نوافل کا ادا کرنا تحجت پڑھنا نماز تراویح کی ادا کی کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لئے رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دی جائیں گے اگلے کا مطلب جو وہ کر چکا اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لئے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بھی ماف کر دیے جائیں گے اس کا مطلب ہوا کہ راتوں کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کی بخشش کی گارانٹی موجود ہے اور ایمان کی وجہ سے اور ثواب کیلئے شبی قدر کا قیام کرے گا اور اس کی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے جی بچو تو یہ تھی ہمارے پاس ثوابے سے ہمیں رمضان کی عدیث آپ کا فرسٹر محادیث کا مکمل ہو گیا یہ آپ کی پانچویں عدیث ہے اس کو اچھے سے یاد کریے گا نیکسٹ ہم انشاءاللہ صورتوں کی طرف جائیں گے نیکسٹ ہمارے پاس پاس دیشنگ کے اپنے کیا نیکسٹ ہمارے پاس دیشنگ کے اپنے کی دیشنگ کی طرف جائیں گے دیشنگ کی طرف جائیں گے